چیف جسٹس کی سربراہی میں لاشچر بینٹ نے کیس کی سماد کی تحریک انصاف کے راہنماد جہانگیر ترین عدالت میں پیش ہوئے تاہم نواز شریف کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کسی کو سماد کی حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتی نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت سب متاثرین کو سننا چاہتے ہیں سمی بلوچ کے وکیل بابر عوان نے دلائل میں ہدیبیا فیصلے کا جوائزہ لینے کی تجویز دی اور کہا اس فیصلے اور قانون میں فرق ہے جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ قانون اور آئین کے تحت نااہلی کی دو کیٹاگریز ہیں پارلیمنٹ سپریم اور آئین کی پابند ہے آئین میں کوئی چیز مسنگ ہے تو عدالت تشریح کر سکتی ہے یا معاملہ پارلیمنٹ کو دیکھنا ہوگا چیف جسٹس نے کیس پر متاثرین کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا اور کہا کہ نواز شریف یا دیگر متاثرین میں سے کوئی نہ آیا تو یک طرفہ فیصلہ دیں گے کوئی آئے یا نہ آئے تاہیات نہ اہلی میں سیاسی مستقبل ختم جبکہ اہلیت کی صورت میں امیدوار الیکشن لڑنے کا حق رکھتا ہے چیف جسٹس نے کیس پر مونیر ملک اور بیریسٹر علی زفر کو عدالتی موون بھی مقرر کر دیا تو انسا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آسیف زرداری نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو کھری کھری سنا دی ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں وہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں لیکن بکتر بند گاری میں مظلوم تو ہم ہیں لیکن نواز شریف مظلوم کیسے ہیں ان کے تو آگے اور پیچھے چھائے چھائے گاریاں ہیں یہ مظلوم ہیں جو اپوزیشن میں خود ہیں اور حکومت میں بھی ہیں وزیراعظم اور وزیراعلا بھی ان کا ہے اس کے باوجود مظلوم ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے جج نے انہیں سزا دی پھر وہ سزا سپریم کورٹ نے ختم کی سابق صدر کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے انتخابات وقت پر ہوں گے اس بار پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ منصوبے کا ایسے افتتاح کرتے ہیں جس کی شروعات اور اقتدام ہی نہیں ہوتا جبکہ انہوں نے سی پیک کو سمجھا ہی نہیں ان کے اور منگولیا کے سی پیک کو دیکھ لیں آپ نے چین سے ٹرامے لگوائی ہیں یہ سوچ سوچ کا فرق ہے عاصف زرداری نے کہا کہ پانامہ باہر سے شروع ہوا یہ کسی سیفر احمان نے شروع نہیں کیا یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھا جس میں یہ بھی شامل ہو گئے قتل ہونے والی آسمہ رانی کیس پر آئندہ لائے عمل کے لیے تحصیل نازم سرائے نورن کے دفتر میں علاقہ مشرار اور سیاسی باتشیوں کی قائدین کا ہنگام اجلاس ہوا اجلاس میں امپی اے انبر حیات تحصیل نازم اعزاز اللہ تحصیل اپوزشنیڈر اور سرائے نورن تحصیل کاؤنسلر عزیز اللہ سمیت کثیر تعداد میں سیاسی باتشیوں کی قائدین اور علاقہ مشرار نے شرکت کی کیس میں آئندہ لائے ہاں عمل تیہ کرنے کے لیے امپی اے انبر حیات کی سبراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی دوسری طرح طالبہ کے قتل کے خلاف لگی مروت میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا مظاہرین نے نورنگ بازار مکمل بند کرا دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمات کو گریفتار کر کے بھانسی پر لٹکایا جائے اندھر تحریک انصاف کے ذریعے صدر آفتاب عالم نے فرس کانفرنس کرتے ہوئے مقتولہ کے برسہ کو ہر طرح گی قانونی معاملت کی پیش کشکے کہا کہ ملزم ان کا حدیجہ ضرور ہے مگر واقعے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے قانون کے باردستی ہمارا نعرہ ہے ہر صورت قانونی باردستی قائم رکھی جائے گی لاہور کے جوڈیشم انجسٹریٹ امتیاس باشوا نے کیس کی سامات کی ایف آئیے کی جانت سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم تیمور کم سن بچوں کی فہش ویڈیو بنا کر غیر ملکی ویب سائٹس پر اپلوڈ کرتا ہے وہ ایک منظم گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو اس مقروح کاروبارک میں ملویس ہے اس گروہ کے مطالق غیر ملکی اداروں کی نشاندہی پر کاروائی کی گئی اور اسے گرفتار کیا گیا اب ملزم سے ویڈیوز جائے وکوا کی نشاندہی اور اس کے ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چودہ روزہ جسمانی ریمان دیا جائے عدالت نے اندرخواست کی استعمال کے بعد ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمان پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا کوہات میں شادی سے انکار پر میڈیکل کی طالبہ قتل پھانا ٹاؤنشپ میں ملزمان کے خلاف دو دن سے مقدمہ درج لیکن پولیس تحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی قتل ہونے والی میڈیکل کالج کی طالبہ کی میت تدفین کے لیے ابائی علاقے سرائے نورنگزی لالا کی مروت پہنچا دی گئی مقتولہ کے بھائی کے مطابق ملزم مجاہد اس کی بہن کے ساتھ شادی کا خواہش مند تھا لیکن پہلے سے شادی شدہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تھا جس کا ملزم کو رنج تھا طالبہ آسمارانی پر گھر کے سامنے رکشے سے اترتے وقت فارنگ کی گئی مقتولہ ایفٹ آباد میڈیکل کالج کی تھرڈیئر کی طالبہ تھی ملزمان کے خاندانی ذرائع کے مطابق ملزم مجاہد دوبئی فرار ہو گیا ہے مورسان کا کہنا ہے کہ ملزم با اثر اور پی ٹی آئی کے ذلعی صدر کا بھتیجہ ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزم کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے نیب ریفنسز کے سلسلے میں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نباس صریف نے کہا کہ سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو یا کوئی اور عدالت ہر جگہ میرا ہی مقدمہ چل رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خلاف کیسز کیوں چل رہے ہیں وجہ سب کے سامنے ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز کے وکیل امجد پرویس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی نیا اساسا سامنے آنے کی صورت میں ہی زمنی ریفرنس دائر ہو سکتا تھا نام نہاں زمنی ریفرنس میں کوئی نیا اساسا سامنے نہیں آیا اور نہ ہی باہمی قانونی معاونت کے تحت نیب کوئی جواز سامنے لا سکا ہے زمنی ریفرنس دائر کر کے اس تغاثہ یہ بیان مان رہا ہے کہ پہلا ریفرنس کمزور تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں نئے اساسے کا نہ آنا نیوچر لیگل اسسسنس کی بابت کوئی نہ آنا اس بات کا اطراف ہے کہ اس مقدمے میں کوئی جو ہے وہ ایسی شہادت قابل ذکر نہیں ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے اس کیس کا فیصلہ مہین سامنے کی قلاب ہے وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا کہ ابونی ریفرنس میں مریم نواز پر بینیفیشل آنر ہونے کا الزام تھا جو زمنی ریفرنس میں نہیں ہے نئے زمنی ریفرنس میں کاغذات بھی سارے پرانے ہیں اس میں کوئی قابل ذکر شہادت شامل نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد مبین نے کیس کی سامات کی درخواست گزار نے موقف اکتیار کیا کہ حکومت ذاتی مفادات کے لیے قومی ائرلائن من پسند افراد کو فروغ کرنا چاہتی ہے وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی کے اپنی ائرلائن ہے جو پی آئی اے کی مخالف ہے وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی اپنی ائرلائن کو ملکی اور بین الاقوامی روٹس دلانے کے لیے پی آئی اے کو نچکاری کے ذریعے اونے پونے فروغ کرنا چاہتے ہیں درخواست میں کہا گیا کہ آئین کے تحت ملکی اداروں کو فروغ نہیں کیا جا سکتا خصارے کے نام پر قومی ائرلائن کی نچکاری سے قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا قومی ائرلائن دنیا بھر میں پاکستان کی شناک اور سفیر کا درجہ رکھتی ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ عدالت پی آئی اے کی نچکاری روکنے کا حکم دے جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ حکومت قومی ائرلائن کی نچکاری کا چھوز جواب بتائے اگر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو ائرلائن کی نچکاری روک دیں گے عدالت نے کیس کی سوا چار ہفتے تک ملتوی کر دی مسلمی قنون کے صدر نواز شریف کی صدارت میں سینئر راہنماؤں کا اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق جلسوں میں عوامی ردعمل پر پارٹی قیادت نے اتمنان کا اظہار کیا اجلاس میں عوامی رابطہ مہم میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا آئندہ ماہ سندھ خیبر پکتوخان اور کشمیر کے دورے کا فیصلہ کیا گیا ذرائع کے مطابق نواز شریف یکم فروری کو دو روزہ دورے پر کراسی جائیں گے مسلمی قنون سندھ کی قیادت کو دورے کی تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے نواز شریف چار فروری کو پشاور میں جلسہ آیام سے خطاب کریں گے جبکہ پانچ فروری کو مزفرہ باد کشمیر میں جلسہ آیام سے خطاب کیا جائے گا نواز شریف چترال میں بھی سیاسی قوت کا مزاہرہ کریں گے